بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو انفو استاد یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ایک confusion کلیر کرنے والا ہوں federal public service commission یعنی fpsc jobs age relaxation کے حوالے سے یہ confusion ہے اس سے پہلے میں نے general age relaxation اور اس کے rules ہیں age claim کرنے کے حوالے سے اس سے related ایک ویڈیو بنائی ہے یہ والی ویڈیو ہے جو کہ میں نے point out کی ہے اس کو آپ لازمی watch کر لینا اس میں میں نے تمام roots and regulation جو کہ fpsc age relaxation کے حوالے سے ہیں وہ explain کیے ہوئے ہیں لیکن اسی ویڈیو کے بارے میں ایک confusion ہے question ہے وہ raise کیا ہے ایک candidate نے ایک نہیں بلکہ کافی سارے جو یہ confusion ہے ایک candidates کی confusion پائی جا رہی ہے تو اس کو میں address کرنے والا میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی مزید informative ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اچھا یہ چلتے ہیں confusion کی طرف confusion کیا ہے دیکھنی پہلی بات تو یہ کہ general age relaxation جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تمام candidates کو دی جاتی ہے automatic criteria سے مل جاتی ہے اگر ایک candidates کی age دیے گئے advertisement میں جو limit ہے اس سے exceed کر رہی ہے for example اگر age کی حد جو وہ 28 سال رکھی گئی ہے بلائی age کی حد 28 سال تو اس میں پانچ سال کی جو age relaxation ہے وہ مل جاتی ہے automatic طریقے سے candidate کو مل جاتی ہے اس طرح سے 33 سال تک candidate اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اچھا یہ advertisement کو آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر 25 سال لکھی ہوئی ہے upper element تو اس میں پانچ سالک جنرل age relaxation وہاں پہ وہ ایڈ دیتے ہیں تو وہ 25 جمعہ 30 سوری 25 جمعہ پانچ 30 سال تک اپلائی کر سکتا ہے لیکن اگر 28 سال upper element ہے تو 28 جمعہ پانچ 33 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں یہ general age relaxation ہے اس کے لئے کوئی rules and regulation یعنی کچھ بھی آپ کو کوئی فارم کوئی extra evidence وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ جب online apply کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک check box لگا ہوتا ہے جس کو آپ check کرتے ہیں وہ بھی check نہیں کرنا ہوتا جنرل age relaxation کے لئے وہ اس صورت میں check کرنا ہوتا ہے اگر آپ general age relaxation کے علاوہ کوئی specific جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ کیسے مزید age relaxation claim کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ claim کرنی ہے check box ہے online application form submit کرتے وقت یہ check کرنا ہوتا ہے اب question arise ہوتا ہے کہ اگر آپ نے general age relaxation بھی claim کر لی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کی age limit exceed ہو رہی ہے یعنی 33 سال سے بھی آپ کی age بڑھ رہی ہے 35 سال آپ کی age ہو گئی ہے اور 35 سال age ہو گئی ہے 36 سال age ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ government کے servant بھی ہیں government کے servant بھی ہیں تو آپ کو تو دس سال جیسے کہ میں نے بتایا کہ دس سال کی age relaxation government servant کو دی جاتی ہے اگر اس نے مسلسل دو سال کی government کی servant وہ کر چکا ہے regular تو اس کو دس سال کی age relaxation دیا تو کیا یہ دس سال کی جو age relaxation ہے یہ اٹھائی سال سے شمار کی جائے گی یا یہ gendered age relaxation شامل کرنے کے بعد یعنی 33 سال میں دس سال age relaxation شامل کرے گی پہلا question تو یہ ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی بھی specific age relaxation claim ہے for example اگر disease quota کا ہے دو یا تین سال تو وہ کیسے وہ کیسے جمع ہوں گے کیا وہ 33 سال میں جمع ہوں گے یا وہ اٹھائی سال میں جمع ہوں گے اس طرح minority quotas کو جو اقلیتوں کو دی جاتی ہے age relaxation وغیرہ ان کو دی جاتی ہے تو وہ اس کا لی کیا طریقے کار ہوگا تو دیکھیں جی وہ آپ کی جو 33 سال جیسے کہ میں نے بتا کہ جنرل ایجری جو سب کو ملتی ہے تو اس 33 سال میں دس سال جمع کیے جاتے ہیں اور یعنی اگر گورنمنٹ سیرونٹ کو دس سال دی جاری ہے تو 33 جمع دس 43 years تک وہ اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو کلیر کر لیں 33 جمع دس 43 years تک وہ کنڈیڈیڈ اپلائی کر سکتا ہے اور اس طریقے سے اگر اٹھائیس سال میں نہیں جمع کی جائے گی بلکہ 33 سال میں جمع کی جائے گی تو یہ والی آپ نے اس حساب سے چلنے اگر آپ گورنمنٹ سیرونٹ ہے دو سال اسی طریقے سے اگر کوئی اور فردر جو یہاں پر ان کے رولز میں دی گئی ہے اگر تین سال کی شامل کرتے ہیں تو وہ 33 سال میں تین سال شامل ہوں گے ٹھیک ہے اگر ان ٹرائبل ایریاز ازاد کشمین گل کے بلتستان ان سے تعلق ہے کینڈیڈیڈ کا تو وہ 33 سال تک اس کو عام مل رہی ہے اور 33 میں تین جمع کریں گے تو 36 سال تک اپلائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے نیچے آتا ہے 5 years یہ جو ویڈو ہے son of daughter disease کوٹہ پر اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کو 5 سال مزید یعنی 33 جمع 5 38 سال تک اپلائی کر سکتا ہے تو آپ کی یہ جو کنفیجن ہے یہ بھی کلیر ہو گئی ہوگی اچھا نیکسٹ ایک کنڈیڈیڈ نے کومنٹ کیا تھا کہ چیک باکس چیک کرنا ہے جنرل ایج ریلیکسیشن کے لیے یا نہیں تو وہ تو میں آلرہی ایڈریس کر چکا ہوں کہ آپ کو آن لائن فارم فل کرتے وقت جو چیک باکس ہے وہ اس صورت میں چیک کرنا ہے اگر آپ ان دیے گئے ان ایج ریلیکسیشن میں سے کوئی ایج ریلیکسیشن کلیم کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو چیک باکس لازمی چیک کر کے پروسیڈ کرنا ہے ادروائیز جنرل ایج ریلیکسیشن کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیک باکس پہ چیک چیک کرنے کی وہ آپ کو آٹومیٹک طریقے سے مل جاتی ہے اگر آپ ان جو ایج ریلیکسیشن ہیں ان کو کلیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے مس کر دیا ہے چیک باکس کو چیک کرنا تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو یہ ایج ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی اگر آپ آن لائن اس کو پہا ہوں گا آپ کی کنفیجن ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس پیپرز کے لیے پیڈی ایف میں نوٹ سکھارے لینے کے لیے آپ ویب سائٹ کا ویڈی کر لیں ورز اپ ہمارا چینل ہے اس کو بھی فالو کر لیں لنک آپ کو اس ویڈی کے ڈسرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ